راکھی ساوند کے شادی کو آٹھ مہنے بیٹھ چکے ہیں پر تب سے وہ خوش نہیں ہے پہلے بھی جب ان کی شادی کی بات اور فوٹوز لیک ہوئی تھی تب بھی یہ مانا جا رہا تھا اور خود راکھی نے کہا تھا کہ آدل نے راکھی کو شادی کی بات نہ بتانے کو کہا ہے راکھی نے آدل سے شادی کی بات نہ بتانے کو کہا ہے اپنا دھرم پریورتن بھی کیا ساتھ ہی نام بھی بدلا اور رکھا ہے فاتیما فلال آدل کے دھوکے والی بات پھر سے راکھی نے میڈیا کے سامنے کہی اور ساتھ ہی راکھی کے ساتھ کیا کیا کر رہے ہیں آدل یہ بھی کھل کر بتایا راکھی کا کہنا ہے کہ وہ فریج میں نہیں رہنا چاہتی جیسے کی شردھا اور آفتاب دلی کے کیس میں ہوا ہے راکھی کا اشارہ اسی طرف تھا چلیے باقی باتیں راکھی سے ہی جانتے ہیں اب میری ماں رہی نہیں تو اب مجھے کچھ کھونے کا ڈر نہیں ہے میں اس لڑکی کو وارننگ دینا چاہتی میڑیا کہ دوارا جب میں بک پوس مراتھی میں تھی دھڑ میں بہت فائدہ اٹھایا تم نے نام نہیں بتاؤں گی وقت آنے پر فوٹو و ویڈیوز سب کچھ بتاؤں گی اس لیے آدل آپ نے آٹھ مینی کی شادی میری خاموش رکھوائی یہ افیرز کرنے کے لیے کہتے ہیں تم میری بھگوان ہو میرا خدا ہو اللہ کے بات تم ہو نہیں مجھے خدا اللہ کسے کمپیر مات کرو میں ایک مٹی ہوں مٹی میں مل جاؤں گی مجھے ایک بیوی بننا ہے بچوں کی ماں بننا ہے میں ایک انسان بننا چاہتی آپ سمجھ رہے بس مجھے جانا ہے اور میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ ابھی میں ان کے افیرز کے فوٹو ویڈیوز کچھ نہیں دکھانا چاہ رہی ہوں آٹھ مینے تک میں ایسے رہی جی میرا شوہر جی میرا شوہر جی میرا شوہر جی میرا سلام علیکم جی میرے شوہر آپ پل کے جھکا کے رہی اس لیے آپ نے ڈینائی کیا تھا میری شادی کا بکوز آب دارڈ گرل بکوز آب دارڈ گرل اس لیے آپ نے میری شادی کا ڈینائی کیا تھا اور پانچ چھے دس دن میں آپ نے باد میں دنیا کے فانس کے میڈیا کے ڈر کے مارے باد میں آپ نے قبول کیا میں کسی کی سیڑی نہیں بننا چاہتی ہوں تم مجھے سیڑی مت بناو سیڑی بنا کے آگے بڑھ کے کیا حاصل کر لوگے ایمانداری صاحب نے میرے سے شادی کری پیار کیا میں ابھی دنیا جو ہس رہی ہے مجھ پر آدھے سے زیادہ ہسو مت پہلے میری ماں کی کینزر کا پہاڑ توٹا مجھ پر پھر پولیس جو مجھے انکوائری کیلئے لے کر گئے اس کا پہاڑ توٹا پھر میری ماں کی موت کا پہاڑ توٹا اس کے بعد میرے پیچھے ہی سب ہو رہے گندے افیر کا پہاڑ توٹا جو میں کہتی ہوں نا میری شادی خطرے میں ہے وہ لڑکی کو وارننگ دی رہیو میڈیا کے سامنے میرے اور میرے آدھل کے بیچ میں شادی شدہ پتی پتنی کے بیچ میں آؤگی شرم آنی چاہیے ایک عورت عورت کا گھر توڑ رہی ہے آدمی تو ہوتا ہی کتہ ہے آدمی تو ہوتا ہی کتہ ہے تم جاؤگے تو کرے گا ہی تم ایک شادی شدہ عورت کی زندگی خراب کر رہی ہو شکر کرو ابھی تمہارا نام نہیں لیا میں نے تمہارے ویڈیو وارلنگ کی میڈیو میں جب میں پر کے پل کے جھکا کے برداشت کرنا چاہتی ہوں تو آنکھ اٹھا کے اپنے سواب ایمان کے لئے اپنے میریج کے لئے لڑنا بھی جانتی ہوں سمجھ رہے ہیں آپ لوگ آبھی بھی وارلنگ دے رہی ہوں پردہ فارش کر دوں گی آدل آپ کو بھی وارلنگ دے رہی ہوں آبھی سے اس لڑکی کا ناتا چھوڑ دو صبح کا بھولا شام کو گھر پہ آ جائے اسے بھولا نہیں کہتے آدل تم یہ سوچو گے کہ دوسری عورتوں کی طرح میں خاموش بیٹھ جاؤ گی دو چار شادیاں کی دھمکیاں آپ میرے کو دو گے میں برداشت نہیں کروں گی کیا توفہ دیا ہے آپ نے مجھے رمضان کا ابھی ابھی میری ماں انتقال ہو گیا ابھی ابھی میں نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ میں تیس روزے کروں گی عمرہ جاؤں گی ایک اچھی شادی شدہ زندگی نبا ہوں گی ظلم بن کرو مجھ پر اس سے ڈراؤں اس سے ڈراؤں مانتی ہوں آدمی سے دلتی ہوتی ہے میں دلتی ماف کر دوں گی آدھر لوٹ کر میرے گھر واپس آجاؤ تم گھر میں ہی ہو میں آپ کی بیوی ہوں آپ گھر میں ہی ہم ساتھ میں ہی ہیں لیکن تمہارا دل دماغ کہیں اور ہے صرف شریر گھر میں لے کر نہیں آپ سوچ رہے ہوگے کہ میڈیا میں کیوں گول رہی ہوں آپ نے مجھے کہا تھا کہ ہمارے اسلام میں ایسا ہے کہ بند کمرے میں باتیں ہو نی چاہیے بند کمرے میں میں جب سے بہت سے آئی ہوں جلج رہی ہوں بند کمرے میں بات کر رہی ہوں تمہیں عقل نہیں آ رہی ہے سمجھ نہیں رہے ہو تمہاری لڑکی مجھے فون کر کے دمکیاں دے رہی ہے میرے پاس ریکارڈ ہے مجھے دمکی دے رہی ہے تمہاری لڑکی نام نہیں بتاؤں گی ابھی وہ صدر جائے میرے پتی کی زندگی سے نکل جائے بہتر ہے میں وارننگ دے رہی ہوں میری شادی شدہ زندگی ہے یہ ایک ایک آنسووں کا میرا بدلہ میرا اللہ خدا پر میشور لے گا ابھی میری ماں کو میں دفنا کے آئی ہوں آدھل 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 صدر جاؤ اس لڑکی کو کہنا چاہتے ہیں جو بیوی کا نہیں لائیل وہ کسی کا نہیں کہتے ہونا کہ میڈیا میں آتی ہو کیوں بات گھر میں رکھو گھر میں رکھر نہ مجھے بھی فریج میں نہیں جانا ہے اپنے شادی شدہ حق کے لیے مجھے لگنا ہے اور میں لڑوں گی سب مالوں میں اسے سب جانتے ہیں آدھے سے زیادہ نہیں جانتے سچائی بولی تھی جب میری موہ ہسپیٹل میں تھی میں اب وہ لڑکی میرے سر پہ موتنا چاہتی ہے مجھے آدھل کا اس کو ساتھ ہے اس لیے وہ لڑکی مجھے دنگکے کی چوڑ پر کہتی ہے کہ وہ تمہیں چھوڑے گا اور ہنڈر پرسن موت سے شادی کرے گا اس لیے تمہیں ہٹ مینی کی شادی میری چھپائی آدھل تمہارے انٹی نے تمہارے سب لوگوں نے بولا پیٹا ایک چانس دو دس چانس دیے میں نے آدھل کو مجھے نہیں پتا ہے میں رمضان کے تیس روزہ کرنا چاہتی ہوں میں آدھل سے گھر بسانا چاہتی ہوں میں آدھل کے ساتھ عمرہ جانا چاہتی ہوں وہ میرا شوہر ہے میرے شوہر کے بچ میں میرے گھر کے بچ میں کوئی لڑکی نہ میرا گھر تباہ کرنے کی کوشش نہ کرے تم آدھل مجھے چھوڑ کے جاؤ گے تو جاؤ گے تمہارا بھی گھر کا بھی بس بس نہیں پائے گا یاد رکھنا آدھل میرا لائل نہیں میرے ساتھ تو کسی کے ساتھ نہیں رہے گا ہاں میں میڈیا کے سامنے کہہ رہی ہوں کیونکہ یہی لوگ مجھے نئے دلائیں گے یہی میری عوام میرے فینس میرا گھر بسائیں گے آج مجھے رستر پہ اتھونا پڑے کہتا ہے آدھل تم میری بھگوان ہو میرے خدا کے بعد میں نہیں ہوں میں مٹی ہوں تم کوئی نور ہیرہ چھوڑ کے کچھرے کے پاس گئے ہو کیا کمی کی تم تم کو میں نے پورے دیش میں فیمس کر دیا سلمان بھائی شاہ روگ بھائی سارے سالی پیٹے رنویر سے ملا دیا کیا کمی کی آدھل میں نے تمہیں تم نے مجھے کیا دیا اس آزو کے علاوہ کیا دیا آدھل بس ساری میں بول چکی ہوں مجھے میرے جو فینس اس کے وہاں پہ جو کہتے ہیں نا اسے کہ راکی کے ناٹک ہیں ناٹک نہیں درد ہے میرا درد لے کئی بار ایک بار راکی ساوند کی زندگی جی کے دیکھو ایک بار راکی ساوند کی زندگی دیکھے جی کے دیکھو جس دن ماں کو دفنا رہی ہوں اوزن چھوڑیے نہیں میرا ہو کے راکی راکی کچھ پیشنز ہیں میری میں آپ لوگوں کے لئے جیم چینج کر رہی ہوں میں نہیں چاہتی ہوں اب آدھل کسی میڈیا ویڈیا میں آئے بس ہو گیا بھی اسے کوئی پبلیسیٹی مجھے نہیں دینی ہے اس نے بہت میرا ایک دم سیڑی کی طرح میرا استعمال کیا بس اب نہیں میں کسی میں بیو اس کی بیوی بننا چاہتی ہوں سڑھی نہیں بننا چاہتی ہوں کہ کوئی میرا استعمال کر کے آگے بڑھ جائے کیا لے لوگے میرا استعمال کر کے آسکار آوڈ لے لوگے سالزر آوڈ لے لوگے سارے آوڈ لے لوگے کونسے آوڈ لے لوگے آدھل کونسے آوڈ لے لوگے میں اسے لائی ہوں میڈیا میں اب آپ لوگوں کے پیر پڑھتی ہوں میں آپ لوگوں کے پیر پڑھتی ہوں مت بناو اسے ساری لڑکیوں میری شادی کا فائدہ اٹھا رہی ہے مت بناوئے اسے شکریہ میں نے آپ کو سب دکھایا ہے اللہ سے میں مانگوں گی تیس روزے کروں گی میں عمرہ جاؤں گی مجھے عدل لے جائے تو بیٹر ہے میں میرے بہت سارے مسلمان بھائی ہیں ان کو بلوں گی مجھے عمرہ کر آئے میں میرے جیسس کو مانتی ہوں میں اللہ کو مانتی ہوں میرا اللہ خدا سچا ہے میں سچی بیوی ہوں اور سچائی سے میں نے نکاح سچائی سے اسلام قبول کیا ہے اگر میں سچائی سے جیسس کو مانتی ہوں تو یہ صدر کے میرے پاس ضرور آئیں گے اور ہاں کہ وہ عادل اگر میرے ساتھ لائل نہیں ہے ہر لڑکی کو کہنا چاہتی وہ آپ کے ساتھ بھی لائل نہیں ہوگا میں نے اپنا خون دیا ہے اسے سب کچھ دیا ہے تب کچھ جو مجھ پر گزری ہے کسی لڑکی پر نہ گزری عادل تو مجھے ڈائیوز نہیں دے سکتے میں دنیا کے ہر کوٹ میں جاؤں گی میں اللہ کے کوٹ میں جاؤں گی سمجھیں تلاک کی دم کی مت دینا اس لڑکی کے بات میں آکے ایک بار اس نے مجھے گصے میں آکے یہ بھی بول دیا تم مجھے مت دینا اللہ سے میں مانگوں گی تیس روزے کروں گی میں عمرہ جاؤں گی مجھے عادل لے جائے تو بیٹر ہے میں میرے بہت سارے مسلمان بھائی ہیں ان کو بولوں گی مجھے عمرہ کر آئے میں میرے جیسس کو مانتی ہوں میں اللہ کو مانتی ہوں میرا اللہ خدا سچا ہے میں سچی بیوی ہوں اور سچائی سے میں نے نکاح سچائی سے اسلام قبول کیا ہے اگر میں سچائی سے جیسس کو مانتی ہوں تو یہ صدر کے میرے پاس ضرور آئیں گے اور ہاں کہ وہ عادل اگر میرے ساتھ لائل نہیں ہے ہر لڑکی کو کہنا چاہتی وہ آپ کے ساتھ بھی لائل نہیں ہوگا میں نے اپنا خون دیا ہے اسے سب کچھ دیا ہے تب کچھ جو مجھ پر گزری ہے کسی لڑکی پر نہ گزری عادل تو مجھے ڈائیوز نہیں دے سکتے میں دنیا کے ہر کوٹ میں جاؤں گی میں اللہ کے کوٹ میں جاؤں گی سمجھیں طلاق کی دم کی مت دینا اسے لڑکی کے بات میں آکے ایک بار اس نے مجھے گسے میں آکے یہ بھی بول دیا تم مجھے مت دینا تو سنا آپ لوگوں نے راکھی ساون کس حد تک پریشان ہے انہوں نے ہر وہ چیز بتائی جو وہ پہلے نہیں بتانا چاہتی تھی انہوں نے کہا ہے کہ میڈیا کے سامنے آنا اب ان کی مجبوری بن گئی ہے کیونکہ ان کے ساتھ جو ہو رہا ایک بند کمرے میں وہ اور سہن نہیں کر سکتی نہ ہی ان کے ماں کے جانے کے بعد ان کے پاس کھونے کا کچھ اور ہے یعنی کی راکھی جو بھی بول رہی ہے وہ اس بار فیک نہیں ہے باقی خبروں کے لئے دیکھتے رہیے جنبھابنا ٹائمز نمسکار موسیقی